یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتیجان اگر کہیں پر کمی کمزوریوں ہیں تو ان کمیوں کمزوریوں کے مقابلے میں کیا دیکھا جائے کہ اچھانیاں کیا ہیں اچھانیاں کے اوپر نظر ہو کمیوں کمزوریوں پر نظر نہ ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی چیز ناپسند ہے بیوی کو خامد کی کوئی چیز ناپسند ہے شاید کہ تم جو چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور بہت سی چیزیں ان سے اچھی دیتا ہو نبی اکمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کھائے انکریہ منہ خرقا رضیہ منہ خرقا آخر دیکھئے بھائی اسلام کی تعلیمات کاش کہ ہم اس پر چلتے تو ہمارے گھر جنت بن جاتے آپ نے کیا فرمایا اگر تمہیں کوئی ایک چیز اگر ناپسند ہے تو کتنی ہی چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہیں کتنی ہی چیزیں اس کی اچھی بھی ہیں خامد بیوی کے حوالے سے کہ فرد کرو اس کی کوئی ایک عادت آپ کو اچھی نہیں لگی وہ اس کا کسی ایک کام میں آپ کو معاملات اس کے صحیح نہیں لگتے ٹھیک اس میں تربیت کرو اس کی اصلاح کرو اس میں لیکن اس کے کتنے اور کام ہیں جو آپ اس کے اچھے بھی ہیں وہ ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے واقعہ کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی انبن ہوئی بڑا بچارہ پریشان تھا تو عمر فاروق کے پاس آیا کہ ان سے حل لیتا ہوں کیا کروں میں کہ بیوی نے بڑا پریشان کر رکھا ہے لڑتی رہتی جھگڑتی رہتی ہے تو جو عمر فاروق کے دروازے پر آیا دروازے پر کھڑا تھا اجاز لینے کے لیے اندر سے آوازیں سن رہا ہے آوازیں کیا سن رہا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی ان سے جھگڑ رہی ہے عمر فاروق کی بیوی ان سے جھگڑ رہی ہے عمر فاروق آگے سے خاموش ہے تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میں نے سوچا پہلے میں چلتا ہوں بھی یہی سے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو وہ بھی جانے لگا تھا تمہارے فاروق باہر آگے پوچھا بھی تم کیوں آئے تھے کہتا ہے میں اس کام کے لئے آئے تھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں تم سے اپنے بیوی کے معاملات جھگڑوں ان کا حل لینے کے لئے آئے تھا اور میں سننا کہ تمہاری بیوی تم سے جھگڑ رہی ہے اور تم آگے سے خاموش ہو انہوں نے فاروق نے فرمایا کہ میں خاموش کیوں ہوں میں خاموش کیوں تھا میں اس سے بڑھ کر اس کو جواب دے سکتا تھا اور میرے فاروق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا تھا تو ان فرمایا کہ میں اس سے بڑھ کر اس کو جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو میری بچوں کی تربیت کرنے والی ہے یہ تو مجھ کو کھانا پکا کے دیتی ہے مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے میری گھر کی صفائی کرتی ہے اتنے کام کرتی ہے تو اگر ایک چیز کے اندر اس نے اس نے کوئی غصہ ناراضگی کر لی تو کونسی بڑی بات ہے یہ بھائیو اگر آپ چلنا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو جلتے بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ پر یہ ہے کہ ہر فرد خامد ہو یا بیوی ہو اور اونچ نیچ ہونا وہ بڑی بات نہیں ہے انہی عمر فاروق کا واقعہ کور بھی ہے کہ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے اپنے مالی معاملات کے مالی حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی جس طرح کے عورتیں ہوتی ہیں کہ فلان کو یہ ملتا ہے فلان کو یہ ملتا ہے ہم نے مجھے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بھی اس طرح سے سن سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ شروع کر دیئے صورتہ حضاب میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو آپ سے مطالبہ کر رہی اور کہیں سے عمر فاروق آگئے عمر فاروق آئے تو ساری خاموش ہوگی اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں ان کی بلند ہو رہی ہیں ان سے جگڑ رہی ہیں عمر فاروق جیسے ہی آئے سب ہی کے آوازیں بند ہوگی تو آپ مباہ کے عمر تم ایسی شخصیت ہو کہ تمہیں دیکھا شیطان بھی رسطہ بدل لیتا ہے یہ تو مومن عورتیں ہیں کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبیہ کا گھر بھی ان چیزوں سے خالی نہیں تھا وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں لیکن یہ ہے حسن معاشرت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے کمزوری ہے تو اس کمی کمزوری کے بدلے میں یہ دیکھو کہ اچھانیاں کتنی ہیں اور ہر انسان کے اندر اچھانیاں ہوتی ہیں ہاں سوائے کچھ لوگ جو برانیوں کے منموعہ ہوتے ہیں لیکن اقصر بیشتر اور خصوصاً جن کا اللہ پر ایمان ہے جن کے اندر کوئی تقویہ نیکی ہے اصل یہ ہے کہ وہ نیک ہے اصل یہ ہے کہ وہ اچھا ہے اگر کہیں برائی ہوتی ہے تو اس اصل سے ہٹ کر رہے ہیں کہنے کا مقصد تو خسن معاشر کا طریقہ کیا ہے کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہ سکتے ہیں کہ جب ہم اچھانیوں پر نظر رکھیں اور جو کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کو نظر انداز کریں